آج ہم بنائیں گے ڈیلیشیس مولی کی بھجیا دیکھئے یہ بہت آسانی سے بن جائے گی بہت جلدی بن جائے گی تو یہاں پر میں نے 500 گرام مولی لے لی ہے پتے والی اس کو کٹ کر دھولیا ہے اور اس کا پانی سٹینڈ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر کچھ مسالے لے لیے ہیں دیکھئے یہ زیرہ ہے 1 ٹی سپون حلدی نمک دھنیا پاودر اور لال مرچ سوکھی اور ادھر ہری مرچے لے لیے آٹھ سے دس اور آئل لے لیا ہے ہم نے پریشل کوکر میں ہم ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالیں گے اور جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم زیرہ ڈال دیں گے دیکھئے یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سوکھی لال مرچ یہ اچھے سے تڑکا لیں گے سوڑی سی بلیک ہو جائے دیکھئے اچھے سے یہ تھوڑی سی کالی کالی ہو گئی ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنی پٹیوی مولی کو تھوڑا سا چلا لیں گے اس کو اس کے بعد اس میں ہم سارے اپنے مسالے ڈال دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد چلا لیتے ہیں اب یہ جو ہری مرچے تھیں اب اس کے اندر ہم نے ہری مرچے کو کٹ کے ڈال دیا اس کو چلا لیں گے اور اس میں ایک سیٹی لگا دیں گے ایک سیٹی لینے کے بعد دو منٹ کے لیے میں نے میڈیم آج پر چھوڑ دیا تھا اس سے یہ اچھے سے گل گئی ہے اس دیکھتے ہیں کتنی اچھے سے یہ گل گئی تیار ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہمیں اس کو چلانا ہے اور جو پانی ہے فلیم کو ہائے رکھ کر دیکھیں میری فلیم ہائے ہے اور اس کا سارا پانی ہم سکھا لیں گے اور اس کو اس طرح سے ہمیں اپنے لڑکڑی کے چمچے سے کھڑا کر گئے اس کو توڑنا آئے تاکہ اس سے یہ چکنی ہو جائے گی اور جو ہری مرچے لال مرچے وہ بھی ٹوٹ کے اس میں مکس ہو جائیں گی ایک بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا اس میں اسی طرح سے ہمیں تین منٹ تک تیز آنچ پر چلانا ہے دیکھئے آپ اس کو بہت دوڑ سے دیکھئے اور اس کو اسی پروسس سے ہی کرنا ہے تو بہت اچھی یہ بنے گی یہ ساری جو گل گئی ہے سب یہ ایک چکنی سی ہو جائے گی دیکھیں تین منٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہی سارا پانی سوک چکا ہے ہماری پرفیکٹ پانچ منٹ کے اندر مولی کی بھجیا بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے ایک سرونگ بول میں دیکھیں کتنی اچھے سی یہ بنی ہے یہ بکھری بکھری سی نہیں ہے بلکہ یہ کمبائن سی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں